جناب سجاد حسین صاحب ساڑی نال ہن اگرانومسٹ جعفر اگرو سرویسز دے او ساکھوں ان دی ٹیکنالوجی بارے سارا کو جڑھانا ساکھنا سیزن ڈیٹیل ہے او ہن جناب سجاد سے اسلام علیکم میں سجاد احمد جعفر برابر کی طرح سے ایز اگرانومسٹ میں ہم کے کام کر رہا ہوں ملتان ریجن میں میرے پاس ملتان ڈوئین اور ڈیجی خان یہ دو ڈوئین ہے مطلب کہ جعفر برادر میں یہ تھا کہ جی پہلے تو سسٹم گرہ لگ جاتے تھے اس کے بعد اس کی دیکھ بال کے لیے اور بعد میں جو پلانٹیشن ہوتی ہے جو زمیدار کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ سسٹم تو لگا دیتے لیکن اس کے بعد جو پلانٹس گرہ ہیں ان کی دیکھ بال کے لیے بھی بندے ہائر کیے جائیں تو اسی کو ہم دیکھتے ہوئے جعفر برادر نے ہمیں ہائر کیا ایز ایڈرانومسٹ ٹیم کے طور پر اور پنجاب کے اندر چھ ایڈرانومسٹ ٹیسٹم کام کر رہے ہیں جس میں ملتان اور ڈیجی خان ڈوئیم کو میں دیکھ رہا ہوں تو اس حالے سے اب ہم نے جو ٹرائل کیے ہیں مطلب کہ یہ پہلا ہمارا ایکسپیرینس ہے ملتان کے اندر جو تقریبا ہم نے تیس اکڑ پر کیا ہے شانو مزکریشی صاحب کی سائٹ ہے مطلب جو ہماری تجربات تھے دیبالپور اور قصور والی سائٹ کے اب ہم وہاں سے درمولتان والی سائٹ پہ بھی موو کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی آلو کے بہت زیادہ گروہ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی انپورٹ ڈریپ پہ لائے جائے اب انفرچنلی یہاں پہ پروجیکٹر کا تھوڑا سے مسئلہ بن گیا ہے تو میں آپ کو فردن فردن ایسے بتا دیتا ہوں کہ اس کے ڈریپ کے اندر جی جی میں یہ کوشش کر رہا ہوں یہ ہمارے ملتان کے جو پروٹیٹر پروجیکٹس ہیں ان پہ ہم نے جو کام کیا ہے اس طرح سے بیڈ بنتے ہیں اب یہ بیڈ کیسے بنانے کے بیڈ بنانے کے لیے بھی آپ کو ہم نے پلانٹر دینا ہے مطلب یہ پلانٹر ہے جو موو کر رہے ہیں یہ جافر برادر ہی آپ کو پروائیڈ کرے گا اب اس کی سپیسیفیکیشن آپ کو بتائی دی ہے کہ اس کی سپیسیفیکیشن کیا ہوتی یہ پروپر ڈسٹنس پہ تو سیڈ کو ڈراب کرتا ہے اور پروپر ڈیپٹ پہ سیڈ جب گرے گا تو اس میں آپ کا نہ کوئی گریننگ کا مسئلہ ہے گا اور نہ ہی کوئی اور مطلب کوئی سان لائٹ کی وجہ سے یا ہوا کی وجہ سے جو وہ پھٹ جاتا ہے تو اس طرح کے کوئی مسئلے نہیں ہیں گے جب آپ کا پروپر ڈیپٹ پہ ہے گا اور اس کے علاوہ ہم فلڈ میں یہ کرتے ہیں کہ پانی بھار کے لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس میں فنگس کا اٹیک آ جاتا ہے تو اس میں ہم پانی اترے ہی یوز کرتے ہیں جتنا ہمیں ضرورت ہوتی ہے پانی پھر اگلا سوال یہ آتا ہے کہ پانی اور خاد ہم کیسے استعمال کریں گے وہ ٹوٹلی آپ کی رہنمائی کی جائے گی رہنمائی ایسے کی جائے گی آپ کو فرٹیگیشن کا شیڈول دیا جائے گا آپ کو ایریکیشن کا شیڈول دیا جائے گا یہاں پہ ہمارے گروور بیٹھے ان کو ہر ایک چیز ہم نے سنجھ جائی ہے اور ہمارے ویک میں دو ویکس کے بعد ہمارے ویزٹس ہوتے رہے ہیں ان کو ساری چیزیں ہم پروائیڈ کر دیں یہ اس کی ہم دیت ہوگارہ کی ہوئی ہے یہاں پہ کتنے ڈسٹنس میں پڑا ہوئے یہ چیزیں یہ یہی سائٹ ہے شاہد آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ ہم نے شروع سے لے کے انڈ تک اس کی کراپ کی پکچر لیئے ہیں اور اس کو ہم مطلب اپنے نگرانی میں اس کو کر دے رہے ہیں یہ ایک ہمارے فارمر ہے اٹھا پانچ فائز ویلی سائٹ پہ گورنمنٹ کی منیجمنٹ جانتی ہوگی عبدالقادر کی سائٹ ہے اور طاہر صاحب ہے وہاں پہ تو یہ ان کی سائٹ ہے اور یہ وہاں پہ بھی ایک مطلب تقریب ہوئی تھی جہاں پہ یہ تقریباً کوئی ہماری جب کراپ انتالیس دن کی تھی ٹرپ کی اور دوسری فلٹ والی ان کی تھی کوئی چھالیس دن کی تو وہاں پہ جب میں گیا تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں تو ان کی کچھ بات ہے یہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں ہمارے ڈرپ کے اندر کس طرح مطلب آلو بن رہے ہیں ٹیوبر بن رہے ہیں اور دوسرا اس کی جو فلٹ کی کراپ ہے اس میں مطلب ابھی تک سٹولن ہے بالکل چھوٹے سے برید سے تو یہ ہمارا بڑا ڈیفرنس ہے اور یہ ایک ہفتہ پہلے کی جو فلٹ کی کراپ ہے وہ ہے اور اس ٹائم اس نے یہ بتایا کہ ہم اس ٹائم تک آلو پہ جو بیماریوں کے اور جو ویڈز کے سپری ہیں وہ پانچ کر چکے ہیں اور ڈرپ پہ ابھی تک ہم نے ایک سپریہ کی ہے یہ اُڈرپ پہ صرف آلو ہی کاش نہیں کرتی یہ حاجی سمایر کی سائٹ ہے یہ مظفرگڑ کے اندر ہے یہ ہم نے سیٹرز گروہ کیا اور یہ اس ٹائم دو سال دس مینے کی فصل ہے مطلب کہ اس بندے کے یہ مارکس تھے کہ جو پرٹیکشن میں نے چھ سال میں فلٹ پہ لی وہی پرٹیکشن میں نے مطلب دو سال دس مینے میں ڈرپ پہ لی ہے یہ ہائی دنسٹی ابھی یہ دنیا اسی سائٹ پہ جا رہی ہے ہائی دنسٹی یہ دو دن پہلے ہماری محمد نواشری یونیورسٹی کے اندر ٹریننگ بھی اسی پہ ہوئی ہے الٹرا ہائی دنسٹی ہم مہنگو کو الٹرا ہائی دنسٹی پہ کیسے لے کے جا سکتے ہیں اب ہم پہلے کیا کرتے تھے سو تیتیس پودے لگ رہے ہیں ایک اکڑ کے اندر اور ہم ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں مینگو رسائٹس انسٹیوٹ کے اندر ابھی ہم نے چار سو پودے وہاں پہ لگیا اور محمد نواشری یونیورسٹی میں چھ سو پودے لگیا تو ابھی مطلب ہم اس طرح جا رہے ہیں لیکن یہ پاسیبال اسی صورت میں ہے ڈرپ پہ ہی ہمیں اس چیز پہ جانا چاہیے مطلب جس طرح یہ آبادی بارڈ رہی ہے اور جس طرح مطلب کلونیا وغیرہ بن رہی ہیں تو ہم اسی حساب سے ہمیں بھی اپنی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے یہ امر ای مینگو رسائٹس انسٹیوٹ میں ہمارا پروجیکٹ لگا ہوا یہ دس پہ دس پہ لگا ہوا اور چار سو پودے لگا ہوا ایک اکڑ کے اندر مینگو گا اسی طرح ہم ویڈ پہ بھی مطلب جو دوسری روک راپس ہیں ان میں بھی جا رہے ہیں مطلب کی جس طرف پوٹیٹو پہ نہیں ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کو ڈرپ لگوالے ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ فارمر سے جا کے ملے جہاں پہ ہمارے فارمر ہیں ڈرپ کے ان سے آپ جا کے سیکھیں ان سے جو ہے ان کی تجربات ہیں وہ شیئر کریں اس کے بعد آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ بہتر چیز ہے تو آپ اس کے بعد آپ جائیں پہلے کنفرم کریں تسلیح کریں یہ ہمارا سب سرفیس شوگر کے ان کا ٹرائل ہے سب سرفیس شوگر کے ان شیخو شوگر مل میں لگا ہوا ہے اس کو بھی ہم نے ڈرپ پہ کیا ہے اب اس کا سب سے بڑا میں آپ کو بتا دوں فیدہ یہ ہوا کہ اس میں زیرو وی ڈی سائٹ ہم نے اپلائی کیا ابھی تک ہم نے جڑی بھوٹی کے لئے کوئی سپری نہیں کیا اور اس کے بعد ہماری جو جرمی نیشن نائنٹی تری پرسنٹ آئی وہ انیس دن کے بعد آئی اور جو دوسری فلٹ پہ آتی ہے وہ ہماری جو آتی ہے وہ چالی سے پچاس دن کے درمیان آتی ہوتی ہے بہت شکریہ جی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کانڈی آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آنمی کے حوالے سے ڈرپ کے حوالے سے کیا کرنا ہے کوئی سوال کانڈی آپ پوچھ سکتے ہیں یہ ہے جی لوڈرہ میں زیادہ کپاس کاشت ہوتی ہے جی جی حالو کو تو تقریباً پانچ پرسنٹ ہوگا سا ہوگی ہلو سر کپاس بھی ابھی مطلب ہمارے اس پہ بھی ٹیل وگرہ چل رہے ہیں لیکن ہم جب جعفر برادر والی جی کہ جب تک ہم خود ایک چیز کو نہیں دیکھ لیکھتے تب تک ہم فارمار کو رکمنٹ نہیں کر دیں جب ہمارے پاس اس کے ریزالٹس آ جائیں گے صحیح مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار کو ڈرپ کا فیدہ ہوگا تب ہی ہم آپ کو کہیں گے جی آپ کپاس پہ آ جائیں